جب آپ نہ محرم کے ساتھ وقت گزارتے ہو نہ محرم کے ساتھ باتیں کرتے ہو نہ محرم کے ساتھ بیٹھ کے گپیں لگاتے ہو ہستے ہو ہینگ آؤٹس کرتے ہو تو تب آپ کو اس سے محبت ہو جاتی ہے تو اصل طریقہ یہ ہے کہ آپ اس سے پہلے نکاح کرو اور نکاح کرنے کے بعد آپ اس سے گپیں لگاؤ اس کے ساتھ باہر پھرو باہر کھومو تو پھر وہ پاک محبت ہوگی وہ نہ پاک محبت نہیں ہوگی تو محبت کسی سے تب بھی ہوتی ہے جب آپ اس کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتے ہو آپ اس سے ملتے ہو آپ اس کے ساتھ اپنی فیلنگز ایموشنز شیئر کرتے ہو اور انفورچنیٹلی آپ لوگ یا ہم لوگ شادی سے پہلے نکاح سے پہلے ہی یہ سب کچھ کر لیتے ہیں اور پھر ایک اور کلیم کرتے ہیں ڈرامے کرتے ہیں کہ ابھی تو اس کا ٹائم نہیں ہے ابھی ٹائم نہیں آیا ابھی میں نے پڑھنا ہے تو پھر سبر کرو نا سبر کرو جب تک شادی کا نکاح کا ٹائم نہیں آرہا تب تک اپ پوری کی ہے زندگی کسی کی برباد کی ہے شادی کسی اور سے کر لو اس لیے سبر کرو جب اس قابل ہو جاؤ کہ شادی کر لوگے شادی کر سکتے ہو گھر بتا سکتے ہو تب شادی کرو انسان کے بچے بنو جانور نہ بنو یہ جانور کا کام ہے جدھر دل کرے جس کو دل کرے کوئی ڈاکومینٹیشن نہیں چاہیے کسی کا حکم نہیں چاہیے تو پھر جانور نہ بنو پہلے فیصلہ کر لو انسان ہو یہ جانور ہو